السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ جگہ میں قربانی کا یہ دستور ہے کہ گائے کی قربانی کر کے گوست کو تین حصہ میں تقسیم کرتے ہیں اور ایک حصہ فقیر و مسکین والا پورے بستی کا ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور دو حصہ اپنے حصہ داروں میں تقسیم کر لیتے ہیں فقیر و مسکین والا حصہ پورے بستی میں اس طرح تقسیم کرتے ہیں کہ جو قربانی کی تھی اس کو بھی دیتے ہیں اور جو قربانی نہیں کرتا ہے اس کو بھی برابر حصہ دیتے ہیں بلکہ بستی میں جو سردار ہے اس کو دو حصہ دیتے ہیں تو اس طرح قربانی کے گوست کے تقسیم کا طریقہ جائز ہے یا نہیں ہے میں آج اسی تعلق سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا دوستو قربانی کے گوست کے تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ کل گوست وزن سے ساتھ حصہ کر کے ہر شریک کو اس کا حصہ سپرد کر دیا جائے پھر ہر شریک گوست کا تین حصہ کرے ایک حصہ فقیر و مسکین کے لیے ایک حصہ دوستو احباب کے لیے ایک حصہ اپنے اہل و آیال کے لیے مگر اس طرح تین حصہ کرنا بہتر ہے ضروری نہیں بلکہ اگر کسی شخص کے اہل و آیال بہت زیادہ ہوں اور وہ صاحب عصد نہ ہوں تو اس کے لیے بہتر ہے کہ گوست کا سارا حصہ اپنے گھر رکھ چھوڑے دوستو پہلے جو میں نے گوست کے تقسیم کا طریقہ بیان کیا یہ بالکل صحیح نہیں ہے اس لیے کہ حصہ داروں میں گوست کو تقسیم کرنے سے پہلے فقیر و مسکین کا حصہ الک کر دیتے ہیں دوسرا اس لیے کہ وہ حصہ جو فقیر و مسکین کے لیے نکالتے ہیں اسے امیر و گریب سب میں تقسیم کرتے ہیں اور یہ نجائز ہے ہاں اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یہ حصہ جو نکالا جا رہا ہے فقیر و مسکین سب میں تقسیم کیا جائے گا تو یہ جائز ہے مگر بہتر نہیں اس لیے کہ بہتر یہ ہے کہ پورا ایک حصہ فقیر و مسکین میں تقسیم کیا جائے